سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے اور آج میں بنانے جارہی ہوں مولی کا ساگ تو آج کل اس موسم میں مولی کا ساگ بہت ہی اچھا آتا ہے بہت ہی ملائم ملائم سے پتے آتے ہیں اور اس سمیں کھانے میں بھی بہت ہی ڈیسٹی لگتا ہے تو چلیے مولی کا ساگ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں نے مہین میں انکاک لیا تھا اور لوہے کی کگھائی میں نے لیا اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمت سرسوں کا تیل تو یہ ساگ میں ہمیسہ لیسونو مرچی سے ہی بناتی ہیں اور میں اس میں کچھ بھی ایٹ نہیں کرتی ہوں تو آپ لوگ ساگ جیسے بناتے ہیں آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں یا آپ میرے طریقے سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتا ہے اور ہاں آپ کوشش کریے گا جو بھی ساگ آپ بنائیں تو ہمیشہ آپ لوہے کی کگھائی میں بنانا پروپر کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی بھی ہوتا ہے اور ہمارے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہتا ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ بولتے ہیں کہ لوہے کی کغائی میں بنانے سے مطلب آئیرن وغیرہ کافی ملتا ہے تو بس میں نے کیا کیا ہے اس میں تین سے چار کاری لیسن کی تھی جو مہین میں انکار لیا تھا اس سے ڈال دیا اور دو سے تین ہریمش ڈال دی ہیں بس انہیں ہم اچھے سے پکا لیں گے چلاتے ہوئے بلکل بھی لیسن مطلب ایک دم سے نہیں جلانا ہے ہلکا سا گولڈن گولڈن سا ہو جائے گا بس اس کے بعد میں اس میں کیا کر دوں گی ساکھ کو ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں لیسن بھی اچھے سے گولڈن ہو چکا ہے جو ہم نے ساکھ کٹ کے رکھا تھا اسے میں نے ایٹ کر دیا ہے تو ساکھ کو میں نے پہلے مطلب کٹنے کے بعد لگ بگ میں نے چھے سے سات پانی سے بہت ہی اچھے سے واش کیا ہوا ہے کیونکہ ساکھ میں بہت مٹی ہوتی بہت بالو ہوتی اگر ساگ اچھے سے دھولا نہیں ہوگا تو بلکل ساری محنت آپ کی برباد ہو جائے گی کیونکہ وہ بہت مطلب کیا بولتے ہیں کس کس آنے لگتا ہے مٹی جیسا داتوں میں بہت ہی کس کس آنے لگتا ہے وہ بہت ہی گندہ دیکھتا ہے اور بس اس کے بعد میں نے ڈال دیا اس میں اپنے ٹیس کے کورڈنگ نمک تو ساگ میں نمک مطلب بہت جیادہ اچھا نہیں لگتا ہے اپنے ٹیس کے کورڈنگ ڈالے گا ہلکا سائز میں اگر کم بھی ہوتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں چلتا ہے بس نمک کو اور لیسن مرچی جو بھی ہے ہم سب کو ہم اچھے سے چلا کے میکس کر دیں گے تاکہ جو بھی نمک ہے ہمارا وہ ہر جگہ ایونلی پھیل جائے اور بس اس طریقے سے ہم چلا کے اسے دو سے تین منٹ کے لئے ڈھک کے پکائیں گے ساگ کو میں بہت ہی زیادہ نہیں پکاتی ہوں بس میں ساگ 80% ہی میں پکاتی ہوں تاکہ ساگ جو ہے تھوڑا سا جوسی سا بنا رہے ہیں بہت لوگ کیا کرتے ہیں ایک دم سے اس کا بھون دیتے ہیں تو کیا رہتا ہے بھوننے سے جو بھی اس کے فریور جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے جو بھی اس کے بینفٹ ہوتے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے اور ہمیشہ جو بھی آپ ہری سبجیاں بنایا انہیں کوشش کریے کہ آپ 80% یا 90% ہی پکائیے تاکہ وہ آپ کو فائدہ بھی دیں گی اور آپ کو دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگیں گی تو یہ دیکھیں ساگ بھی ہمارا پک چکا ہے بس میں اسے تھوڑا سا اور مکس کروں گی اچھے سے اور یہ مولی کا ساگ بن کے ریڈی ہوگا میں نے اس میں چھوٹی چھوٹی سی مولیاں بھی کارتی تھی بہت پتلی پتلی سی آئی تھی وہ بھی کارتی تھی تو آپ لوگ بتائیے گا اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے اور ایک پر اس طریقے سے بنا کے دیکھیں ساگ کو آپ کے بچے بھی اسے کھانا پسند کریں گے بہت ہی من سے کھائیں گے جو بھی بچے ساگ نہیں کھاتے ہیں یا جو بھی آپ کے گھر میں جو لوگ بھی ساگ نہیں کھاتے ہیں وہ ضرور کھانا شروع کر دیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے ملتے ہیں آپ سے فرینز ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے بر بر ٹک ہے اور آپ انجوائے کریے ساگ کو اور اسے آپ پول پراتھا کے ساتھ انجوائے کریے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے روٹی کے ساتھ بھی یہ بہت ہی مجھے دار ریسپی لگتی ہے موسیقی